آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کے مثال زبردست بارش کسی ہے جو زمین پر خوب برسے بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے اس سے اللہ تعالی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں اور کچھ اور زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبوز کیا گیا ہوں اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 89 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا اور اعلانیاں شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 80 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا جہل ظاہر ہو جائے گا زنا بکسرت ہوگا عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 81 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا میں نے خوب اچھی طرح پی لیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم صحیح بخاری حدیث نمبر 82 حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منع میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں زباہ کرنے سے پہلے سر منڈا لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب زباہ کر لے اور کچھ حرج نہیں پھر دوسرا آدمی آیا اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں ابن عمرو کہتے ہیں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کب ہی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں صحی بخاری حدیث نمبر تیرہ سی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے زباہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں کسی نے کہا کہ میں نے زباہ سے پہلے حلق کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں صحی بخاری حدیث نمبر 84 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا صحی بخاری حدیث نمبر 85 ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے وحیب نے ان سے حشام نے فاطمہ کے واسطے سے نقل کیا وہ اسما سے روایت کرتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی وہ نماز پڑھ رہی تھی میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی سورج کو گہن لگا ہے اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ پاک ہے میں نے کہا کیا یہ گہن کوئی خاص نشانی ہے انہوں نے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاں پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے مثل یا قرب کا کونسا لفظ حضرت اسوا نے فرمایا میں نہیں جانتی فاطمہ کہتی ہیں یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا کونسا لفظ فرمایا حضرت اسوا نے مجھے یاد نہیں وہ کہے گا وہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تین بار اسی طرح کہے گا پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا اور بہرحال منافق یا شک کی آدمی میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کونسا لفظ حضرت اسما نے استعمال کیا تو وہ منافق یا شک کی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا باقی میں کچھ نہیں جانتا صحیح بخاری حدیث نمبر 86 قبیلہ عبدالقائس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کون سا وفد آیا ہے یا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا ربیہ خاندان کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو اس کے بعد انہوں نے ارض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان گفار مذر کا قبیلہ پڑتا ہے اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آسکتے اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجئے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا اور چار سے روک دیا اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم مال غنیمت سے پانچوں حصہ ادا کرو اور چار چیزوں سے منع فرمایا دبا ہنتم مزفت کے استعمال سے اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ بساوقات نقیر کہتے تھے اور بساوقات مقیر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو سحی بخاری حدیث نمبر 87